بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے وی لوگ میں ڈسکس کریں گے کہ تاریخ کے ایک بڑے اہم کردار شداد نے عرم کے علاقے میں ایک جنت بنائی تھی لیکن اس جنت میں اسے گھسنے کا موقع نہیں ملا تھا اگر وہ جنت آپ لوگوں نے آج کال دیکھنی ہیں ان دو تین دنوں میں تو آ کر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا چکر لگا جائیں جو کہ شداد کی جنت بنا ہوا ہے اس کے بعد یہ پاگل آدمی یہ اگر کوئی جلسے میں مجھ جیسے دو ٹکے کے بندے کو کہے تو میرے لیے بھی بہت ہوگا لیکن یہ سب سے بڑے عوضے پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کو کہا گیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں پھر برکہ دت کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ نواز شریف لوگوں کو انڈیا سے اتنی محبت ہے کہ ابھی اپنی گھر والی جگہ کو یہ جاتی عمرہ کہتے ہیں ان کو بہت زیادہ محبت ہے انڈیا سے اس کے بعد اے ایس پی وہ بھی ٹکٹا کر نکلی یہ نکوی سہبہ یہ کہاں سے آئیں اور اتنی جلدی اے ایس پی بن گئیں کوئی کہتا ہے موسی نکوی کی بھانجی ہیں بارال جتنی تیدی سے اس خاتون نے ترقی کی ہے تو بل گیٹس اور وارن بفٹ بھی ہران ہے کہ اتنا ٹیلنٹ ہے اس میں اور اس کے بعد پاکستان میں صرف تین عورتیں ہیں کل سے آگ لگی ہوئی ہے لاہور میں اور آج گجرات میں شیخوپورہ میں سٹوڈنٹس روڈز پہ ہیں ان پر تشدد کیا جا رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ لاہور میں ایک نیجی کالج یعنی پنجاب کالج کی لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر ایک گارڈ نے جو ہے وہ زیادتی کی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ وہ گارڈ اصل میں پیرا دے رہا تھا اور زیادتی کرنے والا یا کرنے والے کوئی اور تھے اور سب سے پہلی جو واردار ڈالی گئی آپ کو نو مئی یاد ہوگا اور وہ نو مئی کے دن انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا سی سی ٹی وی جو فوٹیجز تھی وہ غائب کی کیمرے اتار لیے گئے یہاں بھی انہوں نے کالج میں یہی کیا کیمرے نہیں ہیں ریکارڈنگز نہیں ہیں اور پنجاب کے وزیر تعلیم کہہ چکے ہیں کہ وہ سارا کچھ غیب ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کیمروں کو لگانے کا اور ان پر لاکھ روپے خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب اپنا مقروع چیرہ ان میں نظر آنے کی جو ہے نہ وہ ہوتی ہے یعنی کوئی شک ہوتا ہے تو یہ فوراں جو ہے ان کو اتار دیتے ہیں لہذا اس سے یہ ثابت ہوا ہے رومیشہ کو جو پڑی لکھی خاتون ہیں اور باہر سے پڑھ کر آئی ہیں اور مزہ کی بات ہے کہ قانون پڑھ کر آئی ہیں ان کو دو پولیس والوں نے ٹانگوں سے دو پولیس والوں نے جو ہے وہ بازووں سے وہ گھسیٹا ہے روڈ پر یہاں پہ صرف تین عورتیں ہیں ایک کا نام ہے مریم صفدر ایک کا نام ہے آسوہ بھٹو اور ایک کا نام ہے بختاور بھٹو یعنی جو دھکے سے بھٹو ہیں وہ بھٹو ہیں نہیں وہ حاکم علی زرداری کی پوتیاں ہیں ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ آسوہ بھٹو کو غلطی سے کسی صحافی کا ڈرون ٹکرا گیا تھا تو اس کے بھائی نے کہا تھا کہ آئی ایس آئے تحقیقات کرے اور یہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ رینجرز نے وہ بھی باجوہ کے کہنے پر مریم صفدر کا کراچی میں دروازہ توڑا اور یہ جو ٹو ان ون ہے پیپلز پارٹی والا اس نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کتنے بغیرہ تو تم لوگ کہ دروازہ توڑتے ہو تو آپ تو سارے بغیرہ کٹھے ہوئے ہوئے ہیں کتنے بغیرہ تو تم سارے لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہو کتنے بغیرہ تو تم سارے وردیوں والے جو وہاں پہ طلبہ پہ لاتھی چارج کروا رہے ہو کیونکہ یہاں پہ صرف تین عورتیں ہیں یا اگر اور عورتیں ہیں وہ اشرافیہ کی عورتیں ہیں اور وہ ان اشرافیہ کی عورتوں کے جو کرتوت ہیں نا ان کرتوتوں کا آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو الٹی آنا شروع ہو جائے کی کلب ان اشرافیہ کی عورتوں نے جو ہے نا وہ کھولا ہوا تھا اور چابیاں یہی بدلتے تھے کمروں کی کہ کس کے کمرے میں کس کی بیوی ہے یہ ان کے لئے گیم ہے یہ کیونکہ کوئی عزت کوئی غیرت کوئی خاندانی پاس منظر یا کوئی حلال کا کھانا یہ تو ان کا ہے نہیں مسئلہ ان کا مسئلہ تو سٹیٹس ہے ان کا مسئلہ تو ترکیہ کرنا ہے چاہے جس کو بھی یوز کریں سٹار بڑھوانے ہیں یہاں پہ کندوں پہ سٹار ہونے چاہیے باقی تو پاکستانیوں کو پیغام دینا تھا کہ یہاں پہ یہ تین عورتیں ہیں باقی جو ہے نا وہ عورتیں نہیں ہیں اگر عورتیں ہیں تو وہ کیڑے مکوڑے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے چاہے وہ پنجاب کالج کی کوئی لڑکی ہو بارال نوجوانوں کو پیغام یہ ہے کہ جس طرح کال انہوں نے پنجاب کالج کا دروازہ جو ہے نا وہ اکھاڑا نا اور اکھاڑ کے پھینکا اسی طرح اگر اس نظام کو کھاڑ کر پھینک دیں تو ان کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے وہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ سٹوڈنٹس نے وہ لوئے کا دروازہ کیسے اڑایا اسی طرح اس نظام کو اڑا دیں اسی طرح ان چوروں کو اڑا دیں اسی طرح ان لٹیروں کو اڑا دیں اسی طرح ان عزتوں کے لٹیروں کو اڑا دیں تو یہ ملک اور آپ کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے اے ایس پی جس طرح میں نے کہا کہ اس نکوی سہبہ نے جس طرح ترقی کی ہے کوئی کہتا ہے کہ وزیر داخل کی بھانجی ہے پھر ظاہر ہے وزیر داخل کی بھانجی ہے پھر پاکستان میں تو یہی سکہ چلتا ہے اس نے بھی جو ہے وہ ٹک ٹاک بنوائی ہے ایک سائیڈ پہ بڑا سا ماسک پینا کے کہ یہ لڑکی کا باپ ہے اور یہ لڑکی کا چاچا ہے اور all is well کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس کی لوگوں میں جڑے تو ہے نہیں لوگ تو ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں جتنی فیرون سے کرتے تھے جتنی یزید سے کرتے ہیں ان سے زیادہ نفرت لوگ ان سے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ایک دفعہ کام تمام کیا نا یہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو مار رہے ہیں پھر ان کے زخموں پہ مرم رکھنے کے بجائے ان پہ نمک پاشی کرتے ہیں لوگوں کو ان کے مقروع چہرے اور اس سہبہ کی میں آپ کو بتاؤں گا یہ نقوی سہبہ کی آپ نے انگلینڈ میں بھی ٹک ٹاکیں دیکھنی ہیں یہ کتنی بہیا اور باپردہ ہیں اور کتنی سیماب صفت ہیں یہ آپ نے جو انگلینڈ میں ٹک ٹاکیں بنائیاں نا وہ دیکھنے والی ہیں یہاں تو پھر ظاہر ہے بیوکوف جو بنانا ہے اور مزید کی بات ہے بیوکوفوں کو بیوکوف بنانا ہے ہم پہلے جانی ہم میں کوئی شک ہے کہ ہم بیوکوف ہیں ہم چالی سال سے ان کی باتیں نہیں سن رہے اب موقع ملنا وہ سندھ والے کہتے ہیں ہماری چار کبریں پڑی ہیں ادھر گڑی خدا باکش میں ہم نے مارا ہے ان کو آپ کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے تو ان کا انتقام ہم سے لے نہ بھٹو کو ہم نے مارا تھا جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی ان کی تو آپ جھولی میں بیٹھے ہیں بے نظیر کو ہم نے مارا تھا شانواز بھٹو کو ہم نے مارا تھا میر مرتضی بھٹو کو ہم نے مارا تھا بہن وزیر آدم تھی جب مارا گیا تو ہم سے آپ کیوں انتقام لے رہے ہیں ان چار کبروں کا بارحل جہاں پہ چار کبریں ہیں جی ان کو موقع مل جائے تو یہی ہو رہا ہے تو یہ اے ایس پی سیبب بھی کیونکہ مچھلی سار کی طرف سے گلنا شروع کرتی ہے اس نے کہا چیف اگزیکٹیف ٹک ٹاکر ہے تو میں بھی ٹک ٹاکر ہوں میرا بھی فگر اچھا ہے بارحل انگلینڈ والی جو ٹک ٹاک ہے ان کی موصوفہ کی وہ اپنے لازمی دیکھنی ہیں اگر انہوں نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ سالو ہو گیا ہے اور عظم بخاری پنجاب اسمبلی میں کہہ رہی تھی کہ بچی کو بدنام کیا جا رہا ہے ایک تو پھر ان کو اسلام ایسے یاد آتا ہے اخلاق ایسے یاد آتا ہے نہ بچی کا کسی نے نام لیا نہ بچی کا کسی نے پتہ بتایا ایک واقعہ ہوا ہر کوئی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ کیوں ہوا کس نے کیا حکومت کہاں ہیں اور کہہ رہے ہیں بچی کو بدنام کر رہے ہیں بارحل یہ بھی سالو ہو جائے گا کروڑ روپیہ دے دیں گے دو کروڑ روپیہ دے دیں گے جس طرح وہ نتاشہ نے جیتے جاگتے باپ اور بیٹی کچل دی کراچی میں اور موجن کر رہی ہے یعنی پچیس کروڑ کے موں پہ تھوک کے کہ تم لوگ ہو کون ہم وارس ہیں اس ملک کے تو یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور پھر اے ایس پی صاحبہ موجود ہیں اس کے بعد جو ہے کراچی میں آل وکلک کونونشن ہوا ہے وہاں پہ فیصل صدیقی صاحب ہیں بہت زبردست نکیل ہیں عمران خان کی بھی وقالت کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ قانون کی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے انہوں نے آج خطاب کرتے ہوئے کراچی میں کہا ہے کہ یہ پاگل شخص جس کا نام جسٹس قادی فائز عیسہ ہے اس پاگل شخص کو یقین ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ مجھے کوئی نوکری پہ نہیں رکھے گا کیونکہ کوئی رسک نہیں لے گا مجھے نوکری پہ رکھنے کا کیونکہ میں ایک ذہنی مریض ہوں میں ایک پاگل شخص ہوں میں نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ جب یہ سکول میں پڑھتا تھا اس وقت اس کی ٹیچر نے ریپورٹ دی تھی کہ یہ ذہنی طور پہ سیٹ نہیں ہے اس کی میڈیکیشن کروائیں یہ جارے مزاج ہے یہ رییکٹ کرتا ہے یہ دوسرے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہاتھ پائی کرتا ہے یہ اس وقت اسداد نے کہا تھا تو فیصل اسدیقی صاحب نے کہا کہ اس پاگل شخص کو چونکہ نوکری نہیں ملنی اب یہ مسلط رہنا چاہتا ہے اور اب یہ کہتا ہے کہ میرے لئے نئی عدالت بنائی جائے اور اس میں سیاستدانوں کو کوئی قصور نہیں ہے یہ سیاسی شخص ہے مکمل طور پہ جب یہ اس عدالت میں لگے گا تو وہ عدالت بھی سیاسی ہوگی اور فیصل اسدیقی صاحب نے بلکل ٹھیکا ہے وہ کوئی عائنی عدالت یا قانونی عدالت تو ہوگی نہیں وہ تو بنائی ہی چوروں کے لیے جا رہی ہے وہ تو بنائی ہی جرنیلوں کے لیے جا رہی ہے وہ تو بنائی ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جا رہی ہے اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں یہ بھی ایک بہت بڑے بندے نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو زاکر نائک صاحب ہیں ڈاکٹر زاکر نائک وہ ویسے نہیں آئی ہوئے وہ ان کو خلافت پہ خلافت کے لیے بلوایا گیا ہے کہ خلافت پہ لوگوں کو قائل کریں تاکہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاب ہیں جنرل آسم منیر صاحب ان کو باقیدہ خلیفہ ڈیکلیئر کیا جائے اور اس ملک میں خلافت قیم ہو جائے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت شباہ شریف نوکر ہے بلاول نوکر ہے نواز شریف نوکر ہے ایم کے او ایم بالے نوکر ہیں یہ پالشی ہیں ان کے کام پوتڑے دھونا ہے ان کے کام ستنجے کروانا ہے ان کے کام پیمپر بدلنا ہے اور ان کا کوئی کام نہیں ہے ان کا یہی کام ہے اس لیے اوپر عدالت چاہیے کہ جو نیچے ہم گاند ماریں وہ فورا جائے اس پاگل شخص کے پاس بگول فیصل صدیقی اور وہ پاگل شخص ہر چیز پہ مور لگاتا ہے بارال یہ اگر کسی بندے کو کہا اب کونسی چیف جسٹسی کونسی وہ تنخواہ کونسی وہ مراد لانت ہے ایسی نوکری پہ ایسی تنخواہ پہ ایسی کرسی پہ کہ ایک بیکری کا سیلزمن کہے کہ تم فائز جسٹس فائز ہو کادی فائز ہو اور آگے سے کہے ہاں اور وہ کہے کہ لانت ہو تم پہ پھر بیوی یا بیٹی ترجمہ کر کے بتائے کہ سر آپ کو کہہ رہے ہیں یا ابو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لانت ہو آپ پہ اس شخص کو بیکری سے باہر آنے سے پہلے اسریفہ دے دینا چاہیی تھا لیکن یہ کادی ایسی کا بیٹا ہے جو مدرسط الاسلام بلوچستان کا بتیس ہزار پانچ سو روپیا کھا گیا تھا یہ اس کا بیٹا ہے پھر قید آدم نے بڑی مشکل سے اس سے ستائیس ہزار پانچ سو نکلوایا تھا اور اس نے کادی نے کہا تھا اس وقت کہ یہ چندہ اکٹھا کرنے پہ میرا پانچ ہزار جو ہے وہ خرچ ہو گیا ہے یہ اس کا بیٹا ہے یہ پاگل شخص برکہ دت سے ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کی بڑا ان کو پسند ہے انڈیا انڈیا کی ادھکاریں ان کے نمکین کلر آپ کو پتہ ہے پھر ان کی ساڑیاں کیا بات ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں بڑا پسند ہے انڈیا کو شمشات بیگم کے ساتھ جو سنجے خان اور فروز خان کی بہن تھی ان کے ساتھ معاشقہ پڑھ لیں میرے پاس کتاب پڑھی ہے پارلیمانی مجرے کہ شمشات بیگم کے ساتھ نواز شریف کی کیا رکابت تھی بعد میں اوروں کے ساتھ بھی بہت رکابت تھی سشمہ سراج وزیر خارجہ تھی ان کے ساتھ بھی کافی دعا سلام تھی تو بڑے اچھے ان کو لگتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کی جگہ کا نام بھی جاتی عمرہ رکھا ہوا ہے حالانکہ جاتی عمرہ کا جو ہے گوگل پہ تعرف پڑھ لیں کہ جاتی عمرہ میں کیا ہوتا تھا ان کے بڑے وہاں پہ کیا کرتے تھے یہ آپ نے پڑھ لینا ہے لیکن پھر بعد میں کہا گیا کہ یہ عرب پتی دادا کے پوتے ہیں اور یہ عرب پتی جو ہے نا دادا کے پوتے جو مردی ہے کرے ٹھیک ہے جی چینل ان کے انکر ان کے صحافی ان کے بھومپو ان کے ہماری کون سنتا ہے ہمارے تو بیوز جو ہے نا ہزار چوبیس گھنٹوں میں ہزار بھی نہیں ہوتے کیونکہ یہاں پہ بھیڑ چال ہے یعنی میں جو بھی بولتا رہوں آپ کو پسند نہیں آئے گا آپ نے سننا ہے ان بھومپووں کو جو ٹی وی پہ آتے ہیں جن کے تھوبرے ٹی وی پہ دکھایا جاتے ہیں یعنی میں کہہ کہہ کے کہ میربانی کریں چینل سبسکرائب کر دیں اگر کچھ میں غلط کہتا ہوں گالیاں بھی دینی ہے تو گالیاں دیں یا اگر ٹھیک کہتا ہوں تو نہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں نہ کومنٹس کرتے ہیں نہ چینل سبسکرائب کرتے ہیں نہ ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ بھیڑ چال ہے بارال برکھا رت کو جو ہے نا برکھا دت کو یہ انٹریو دیا ہے پاکستانی اصحافیوں کو انٹریو یہ نہیں دیتا شخص کیونکہ پاکستانی صحابی شاید پوچھ لیں کہ آپ تو جو ہے وہ ڈاکٹر جاسمین راشد سے ستر ہزار کی لیڈ سے آ رہے ہوئے ہیں آپ تو ایک دھیٹ آدمی ہیں آپ تو ایک بے شرم آدمی ہیں وہ ووٹ کو عزت دو کے در گیا بیٹی کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنوا دیا آپ کے بیٹی آئی ہوئی ہے مہر شرافت سے وہ کس طرح وزیر اعلیٰ بن گئی سب سے بڑے صوبے کی بارال ان باپ بیٹی نے بڑے کیونکہ اگر روف جو حسن ہیں ان کے ویڈ سیپ سے کسی انڈین صحافی کا نمبر نکلایا تو وہ تو غدار ہے یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے جرنیل بھی اس پر ایمان لے آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بات کہتے ہیں جرنیل کہتے ہیں یہ لازمی کہیں نہ کہیں اسلامی کتاب میں لکھا ہوگا کیونکہ جرنیل اور ان کا نیکسز ہے آپ کو پتہ ہے تو وہ جو ہے نا اس کا نمبر نکلا ہے روف حسن کے جو ہے نا موبائل سے تو وہ غدار ہے یہ آمنے سامنے بیٹھ کے اور یہ برکہ دت یہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے کتنے قریب ہیں بھارتی اسٹیبلشمنٹ ان کو کتنا پیمپر کرتا ہے یہ آپ جو ہے نا وہ پڑ لیں کہ یہ ان کا جو ہے نا وہ کتنے قریب ہیں جس طرح یہاں پہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھومپو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ہر کارے ہیں اسی طرح یہ بھی انڈین اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا بھومپو ہے لیکن ان کے ساتھ گھر میں بلا کے ملاقات کی گئی ہے لیکن جرنیلوں کو منظور ہے جرنیل زندہ باد آپ کو پتہ ہے یہ کوئی غدار نہیں ہے غدار تو پی ٹی آئے والے ہیں پی ٹی آئے والوں کا حسب نسب وہ میر جعفر اور میر صادق سے ملتا ہے حالانکہ پی ٹی آئے والے قطر میں تھے ہی نہیں جب جو ہے نا وہ ملک ٹوٹا اس وقت بھی ملک پہ جو نورانی مخلوق کی حکومت تھی نورانی مخلوق کی جو غلطی کار بھی نہیں سکتے تھے برحال شداد نے نا عرم کے علاقے میں کوئی کہتا ہے جنت کا نام عرم تھا کوئی کہتا ہے علاقے کا نام عرم تھا برحال عرم پہ اتفاق ہے الف رے میم عرم تو عرم کے علاقے میں جنت بنوائی اور یقین کریں اس کے بارے میں لازمی سنیں یا پڑھیں یعنی وہ ایسی جنت تھی کہ درختوں پر ہیرے جواہرات وہ لٹکائے گئے پھر مزید کی بات یہ ہے جب اس کو پتا چلا کہ جنت میں کھابے ہوں گے اور بڑی چیزیں ہوں گی اس لئے جنت کے باہر سونے کے میز اس وقت کے مطابق سونے کی کرسیاں وہ لگوا دی وہاں بندے بٹھا دیئے لیکن وہ جنت بنانے کے لیے لوگوں کو نچوڑ دیا ہار چیز لوگوں سے لے لی ہار چیز لوگوں کے کپڑے اتار لیے کیونکہ اس پہ خرچہ اتنا زیادہ آیا پھر اوپر والوں نے ایک پلان ہمارا ہوتا ہے اور ایک اوپر والے کو ہوتا ہے جو ہی وہ دروازے پر پہنچے تو آگے جبریل سوری ادریل اللہ السلام کھڑے تھے بڑا اس نے کہا اندر جانے دو یہ انہوں نے کہا حکم ہے حکم ہے ایک پہنچ جو ہے رکاب میں تھا ایک زمین پہ نہیں اترے لگا تھا کہ وہاں پہ ادریل اللہ السلام نے جو ہے نا سکنٹ مارا آج کل یعنی نچوڑ کے نا لوگوں کو اس نے جنت بنائی لوگوں کو نچوڑ کے آج کار اسلام آباد کو دیکھیں نا اسلام آباد کو تو شداد کی جنت کا منظر پیش کر رہا ہے پھر چھوڑے گئے ہیں ہر کارے کہ وہ ویڈیوز بنائیں وہ ٹی وی پہ لگائیں وہ چینلوں کو دیں وہ یوٹیو پہ لگائیں کہ دیکھیں جی کتنا نچوڑا ہے ہم نے لوگوں کو کتنا ہم نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں یہ جو سمٹ سوتے ہیں نا یہ ملک کی جو ہے وہ روشن چہرہ دکھاتے ہیں باہر سے مہمان آتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں خریداریاں کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں آپ امریکہ میں جائیں آپ برطانیہ میں جائیں یہاں وہ باہر دیکھتے ہیں ایک ایک بندے کے پاس پانچ پانچ بندوقیں ہیں کوئی ریڈی والا وہاں پہ نہیں ہے بند ہے کاروبار بند ہیں دکانیں بند ہیں ٹرانسپورٹ بند ہیں یونیورسٹیز بند ہیں سکولز بند ہیں کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی کاروبار بند ہے بلکل ہر چیز بند ہے کہ یہ شداد کی جنت ہے یہاں کوئی نہیں آسکتا اگر وہ غیر ملکی باہر جاتے ہیں تو کوئی ان کو بتا دے گا حالانکہ ان کو پتا ہے آپ کا کیا خیال ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ حکومت کیسے بنی ہے آپ کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا کہ جی کوئی ریڈی والا ان کو ساتھ بیان کر دے اور ریڈی والا کہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کے چیروں پر تھوکوں گا بھی نہیں تھوک بھی ضائع نہیں کروں گا شباہ شریف کے موں پر یا زرداری کے موں پر ان کو یہ ڈر ہے اسلام آباد میں اتنی پولیس اسلام آباد میں اتنی فوج اسلام آباد میں اتنی رینجرز اور میرا خیال ہے کہ کسی ہوتل کی چھات پہ ایٹم بام بھی پڑھو گا کسی جو ہے نہ ہوتل کی چھات پہ حتف غوری یہ سارے جو ہے نہ شاہین بابر یہ سارے پڑھے ہوں گے یہ کانفرنس ہو رہی ہے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے پھر لوگوں کی چمڑی ادھیڑ ادھیڑ کے روشنیاں لوگوں کی چمڑی ادھیڑ کے وہاں پہ لائٹنگ لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑ کے وہاں پہ فوارے اور علیم خان کہاں لے گئے سعودی وفد کو یہ بھی آپ کو بتانا تھا علیم خان سعودی تاجروں کو اپنی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں لے گئے کہ پاکستان کو دوہ کرو میری ہاؤزنگ سوسائیٹی میں سرمایہ کاری کرو ادھر دیکھو میں نے جنت بنا رکھی ہے وہ پدنی لیک ویو ہے یا پارک ویو ہے وہاں لے گئے سعودی وفد کو یہاں پہ ریاست کے اندر ریاستے ہیں یعنی پاکستان کے اندر فوج کا اپنا ملک ہے پاکستان کے اندر پولیس کا اپنا ملک ہے فوج کے اندر بیوروکریسی کا اپنا ملک ہے فوج کے اندر ملک کے اندر زرداری کا اپنا ملک ہے جاتی عمرہ علیدہ ملک ہے یا اپنے اپنے وہاں پہ پرندہ بھی پار نہیں مار سکتا ہاں باقی جوک بچتا ہے نا وہ ان پچیس کروڑ کیڑے مکوڑوں کے حصے میں آتا ہے جہاں نہ قانون ہے نہ کوئی ذابطہ ہے نہ آئین ہے وہاں پہ قادی فائز عیسیٰ جیسا جلاد ہے وہ جو ہے نہ امین الدین خان جیسا خائن اور بددیانت ہے ادھر نئی مفغان ہے ان کے لیے جو ہے ماں مرے تیں دھرادیاں پیو مرے تیں دھرادیاں تھوڑا چینل کو پروموٹ کر دیا کریں میں کوئی غلط بات تو آپ سے شیئر نہیں کرتا میربانی کیا کریں اللہ پاک آپ کو آسانیہ تعاف فرمائے آسانیاں بانٹنے کی توفیق تعاف فرمائے رب کریم آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ